اسلام علیکم کلاس ون ہم نے سبق بات مانو کے دو سوال کر لیے تھے آج ہم اس سے آگے کام کریں گے تو سب اپنا ریجسٹر نکالیں اور جہاں آپ نے پہلے دو سوال کیے ہیں اس سے نیچے ہم سوال نمبر تین شروع کریں گے ایک لائن چھوڑ کر آپ لکھیں گے سین تین سوال تین سوال نمبر تین ہے کس چوزے نے بات نہیں مانی تو کیا آپ کو جواب آتا ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اس سوال کے آخر میں ہی جواب ہے کس چوزے نے بات نہیں مانی جی اس کا جواب ہے مانی نے ایک لائن چھوڑ کر آپ نے لکھنا ہے میم کا فیس فیل کرنا ہے ہر جگہ میم کا فیس بھی فیل کرتے ہیں ہر جگہ واو کا فیس بھی ہر جگہ فیل کرتے ہیں آئین گائین کی چھوٹی شکل جہاں جہاں آ جاتی ہے اس کو بھی فیل کرتے ہیں سوال نمبر چار ہے بات نہ ماننے کا کیا نقصان ہوا میم کا فیس آپ نے ہر جگہ فیل کرنا ہے واو کا بھی یہاں پر دیکھیں اب ہم نے کاف کا فیس فیل نہیں کیا کیونکہ کاف کے ساتھ ایک پہلے حرف مل رہا ہے نون اگر یہ نہ مل رہا ہوتا تو پھر ہم فیل کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک حرف مل رہا ہے اس کو فیل نہیں کرنا فے اور کاف سے پہلے اگر کوئی حرف مل رہا ہو تو اس کو فیل نہیں کیا جاتا بعد میں ملنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پہلے جو ہے اگر وہ مل رہا ہے تو پھر ہم فیل نہیں کریں گے اگر بعد میں مل رہا ہے تو سوکے پھر آپ فیل لازمی کریں گے اگر پہلا کوئی لفظ بنانے کے لیے ہمارا پہلا حرف کاف یا فے ہوگا تو پھر ہم اس کا فیس ضرور فیل کریں گے ٹھیک ہے اب اس کا جواب آپ کو آتا ہے بات نہ ماننے کا کیا نقصان ہوا جی تو اس کا کیا جواب تھا چیل معنی کو لے گئی بات نہ ماننے کا کیا نقصان ہوا تھا چیل معنی کو لے گئی تھی اب ہمارے پاس آخری سوال ہے اور وہ ہم میرے پاس جگہ نہیں ہے اس کے لئے میں نیکس پیٹ پر لکھوں گی اگر آپ کے لئے پاس جگہ ہے تو آپ یہیں پہ لکھیں گے نہیں تو آپ نیکس پیٹ پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی نیکس پیٹ پر ہم نے پانچ ماہ سوال کیا لکھا ہے ہمارے پاس پانچ ماہ سوال ہے کیا آپ بڑوں کی بات مانتے ہیں جی بچوں تو کیا آپ مانتے ہیں آپ بڑوں کی بات اس کا کیا جواب لکھیں گے جی ہاں یا جی نہیں سارے اچھے بچے ہیں سب ہی اپنے امی ابو کی بات مانتے ہیں اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں مانے کی طرح کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس کا جواب آپ کیا لکھیں گے چین چھوٹی یہ جی یہ علفہ ننگنہ جی ہاں آپ نے ہر سوال کے آخر میں سوال یہ نشان لگانا ہے اور ہر جواب کے آخر میں ختمہ لازمی لگانا ہے اب آپ جلدی سے اپنی کتاب کا سفہ نمبر 22 کھولیں یہاں پر ہم پانچ بلینگ سے وہ کریں گے وہ بہت ہی آسان ہیں جو کہ آپ کو پہلے سے آتی ہیں سفہ نمبر 22 پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے رنگ بھریے اب آپ نے اس میں کلرز لے کرنے ان سے رنگ نہیں بھرنا آپ نے پینسل سے ہی سرکل کو فیل کرنے کون سرکل کو فیل کرنے درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے جو درست جواب ہوگا اس کے ساتھ والے سرکل میں ہم رنگ بھر دیں گے پینسل سے فیل کر دیں گے ہم اس کو مرگی کے ڈیش چوزے تھے پانچ تین چار مرگی کتنے چوزے تھے یہاں لکھیں گے آپ چار مرگی کے چار چوزے تھے اور چار کے ساتھ ہم اس کو فیل کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نومی کا رنگ ڈیش تھا نومی کا رنگ کونچہ تھا سفید کالا یا پیلا جی نومی کا رنگ سفید تھا یہاں پہ آپ لینک میں لکھیں گے سفید اور سفید کے ساتھ جو ہے آپ سرکل کو فیل کر دیں گے اس کے بعد اگلا سوال ہے موتی کا رنگ ڈیش تھا موتی کا رنگ کونچہ تھا جی موتی کا رنگ کالا تھا یہاں پہ آپ لکھیں گے کالا کیا فلف کالا ملف لا کالا اور یہ کالا کے ساتھ جو یہ سرکل ہے اس کو آپ آپ نے اس کے رگڑ رگڑ کی رنگ نہیں بھنا بہت ہلکا سا پینسل کو دھیلا چھوڑ کے رگڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے ڈیش نے بات نہیں مانی کس نے بات نہیں مانی تھی نومی مانی چو چو کس نے نہیں مانی تھی مانی نے گوڈ یہاں پہ آپ لکھیں گے مانی میم کا فیس فیل کرنا ہے یہ دیکھیں فیل ہوا ہوئے اس کے سرکل میں بھی آپ رنگ بھر دیں گے فیل کر دیں گے آپ اس کو بھی اس کے بعد پانچمہ سوال ہے ڈیش مانی کو لے گئی بلی مرگی چیل کون لے گیا تھا چیل ویری گوڈ یہاں پہ لکھیں گے آپ چاہیے چیل ہم ساکین چیل اور آپ نے چیل کا جو سہ سرکل اس کو آپ نے فیل کرنا ہے چیل تو ریول وان یہ تھا آپ کا آج کا کام ٹھیک ہے تھنگ کیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی